پاؤں پسار رہا ہے ڈینگو اور چکن گونیاں لگاتار یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے ماملے فردی کر رہے ہیں ڈینگو اور چکن گونیاں کے دو نئے ماملے ہیں فتح آباد سے سامنے آئے ہیں سواستی بھاگ ماملوں میں لگاتار نظر بنا کر رکھے ہوئے ہیں ڈینگو کے پہلے چھبیس اور چکن گونیاں کے چھے ماملے سے سامنے آ چکے ہیں یعنی کہ ڈنگو کے بھی 26 اور چکن گونیا کے 6 معاملے سامنے آئے ہیں برسات کے بعد ان معاملوں میں لگاتار اضافہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور فتحباد میں بہت تیزی کے ساتھ ڈنگو اور چکن گونیا اپنے پاؤں پسار رہا ہے تو آپ کو بتائیں سواستی بھاگ لگاتار کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے ان معاملوں کو ٹھیک کیا جا سکے ان پر لگام لگائی جا سکے اس کے لیے بقائطہ سیمپلنگ کروائی جا رہی ہے سوگیں کروائی جا رہی ہیں لوگوں کو جاگرو کیا جا رہا ہے لیکن کہنا کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پریاس ابھی کم ثابت ہو رہی ہیں انہیں اور بھی زیادہ سکتی برتے جانے کی آوشکتہ ہے اجے میتا ہمارے سمبادہ تا جھوڑ رہے ہیں فتحباد سے اجے پوری اپ ڈیٹس دیکھیں برساتی سیزن ختم ہونے کے بعد برسات کے بعد سے بیماریاں پھیلنے کا سلسلہ لگاتار بڑھا ہوا ہے ابھی ہاں جو ڈینگو اور چکنگونیاں کے بڑے سنکھیا میں آنے لگے ہیں پیچھل ایک کچھ دینوں کے اندر ڈینگو کے لگ پر 26 سے 28 کے سامنے آ چکے ہیں اور چکنگونیاں کے ابھی آٹھ کے سامنے آ چکے ہیں بیتے دن بھی فتحباد کے شہری شیطر میں ہی تھی جو ہے ڈینگو اور چکنگونیاں کے ایک ایک سامنے آیا ہے جس کے بعد سے جو ہے سوستے بھاگ بھی الیٹ موڈ پہ ہے اور لگاتار سکریننگ اور سکیننگ کی جا رہی ہے تاکہ دینگو اور ملیریا سکنگونیاں جیسے مچھے جمیت لوگوں کو جو ہے رکا جا سکے ابھی فلال حال فلال کے اندر جو ہے سوستے بھی بھاگ نہیں دینگو پروبابی شیطروں کے اندر سیمپلنگ بھی کی ہے اور اس کی جانت کے بعد ریپورٹ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ کہیں اور دینگو بھیلنے کا کہیں اور خطرہ تو نہیں بنا ہوا ساتھی جہاں پانی رکا ہوا ہے جہاں جل براو ہے برسوات کی وجہ سے وہاں بھی کلین کیا جا رہا ہے آجی آجی لیکن جس طرح سے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں ایسے میں سوستے بھاگ کی ذمہ داری بھی اپنے آپ میں بڑھ جاتی ہے اور جگہ جگہ پر پانی کا جمع ہونا یہ اکیلے سوستے بھاگ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے اس میں نگر اور سوستے بھاگ دونوں کو ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ تالمیل یہاں پر نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے آپ نے جو مکھے طور پر جو وجہ سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ وارٹر لوگنگ کی وجہ سے ڈنگو اور چکنپون یا ملیری جیسے روک فیلتے ہیں لیکن یہاں سوستے بھاگ اپنا کام کر رہا ہے مگر جو جن سوستے بھاگ اور نگر کوئیشت کے ادھکاری ہیں یا ان کے کرمچاری ہیں وہ شاید ابھی تک کبھی کام نہیں کر پائیں کیونکہ شہر کے اندر وارٹر لوگنگ جگہ جگہ ہیں اس کے علاوہ ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ شہری شیطر میں یہ ابھی تک پیس سامنے آئے ہیں لیکن گرامین شیطروں کے اندر بڑے پیمانے پر جو ہے وارٹر لوگنگ ہوئی ہیں لوگ لگاتا پروٹیسٹ کر رہے ہیں جل نکاسی کے لیے لیکن جل نکاسی نہیں ہو رہی ہے ایسے میں وہاں پر بھی بڑا خطرہ بنا ہوا ہے ٹینگو اور ملیریا چکنگوئییں پھیلنے کا اگر کہیں یہ بھی اٹیک ہوتا ہے تو سوستی بھاک کے لیے مشکلے بڑھ جائیں گی کیونکہ قوم انفرسٹرکچر جو ہے فیلال کرونا کی طرف لگا ہوا تھا اگر یہ معاملے سامنے آتے ہیں تو سوستی بھاک کے لیے دوہری چموٹی ہو جائے گی بہت نماز اجے آپ کا نظر بنا کر رکھئے